اسلام علیکم ببرد کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ لوگوں کے لئے لائیں ہوں کوشاپ کا ڈوٹا کوشاپ کا ڈوٹا جو ہے بڑی فیمیس ریسیپی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلیہ سٹارٹ کرتے ہیں میں نے لیا ہے تین کےجی ملک اور اس کا پنیر بنا لیا ہے پنیر بنا کے اس میں ایک کپ میں نے لیا دلیا ویڈ فلاور تو اس کو میں نے کیا کیا کہ اس کو اچھے سے واش کر کے اور اس کا ایکسٹرہ پانی نکال دیا اور دلیا اس میں ایڈ کر دیا اب اس کو ہم کوک کریں گے کم سے کم آدھے گھنٹے تک دس پندرہ منٹ لگ جاتے ہیں تو یہ اچھے سے جو ہے نا ابھی پکے گا دلیا اور پنیر 3 کےجی میں نے ملک لیا تھا اس کا میں نے پنیر بنا لیا پنیر بنانا بہت آسان ہے آپ جو ہے نا لیمن کے ساتھ یا سرکے کے ساتھ تو دودھ کا پنیر آرام سے بنا سکتے ہیں اب میں نے ایک کپ کھی لیا اور کھی ڈال کے اب اس کی بھونائی ہوگی اور جیسے جیسے اب یہ پکتا رہے گا گھی اس میں سے الگ ہوتا جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں اب گھی الگ ہونا شروع ہو گیا اب میں اس میں ڈالوں گی ایک کپ چینی ایک کپ چینی میں نے ایڈ کی ہے اب اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اور چینی اور گھی دونوں سے اچھے سے جذب ہو جائیں گے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر بھی چینج ہونا شروع ہو گیا بہت مزے کی ریسپی بنتی ہے بہت ٹیسٹی بنتی ہے آپ سڑتیوں میں سپیشل بنا کے رکھیں بچوں کے لیے اور دعوت میں بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ اس کی بھونائی ہو رہی ہے اور یہ اب گھی الگ ہونا شروع ہو گیا اب جتنی دیر ہم اس کی بھونائی کریں گے اتنا ہی یہ مزے گا اور ٹیسٹی بنے گا اب یہ اس کا ٹوٹل ٹائم جو ہے وہ آدھا پونہ گھنٹا اس پر لگ جاتا ہے بس آپ کو سپون ہلاتے رہنا ہے جب تک یہ گھی اچھے سے سیپریٹ نہ ہو جائے کیونکہ اگر ہم سپون روک دیں گے اپنا تو یہ جو ہے نیچے لگنا شروع ہو جاتا ہے کڑھائی میں اب یہ دیکھیں گھی سیپریٹ ہو گیا ہے لیکن اب بھی اس کو میں مزید پانچ منٹ تک اور اس کو کوک کروں گے یہ دیکھیں اور اچھے سے یہ یہ دیکھیں اب یہ ریڈی ہو چکا ہے براون ڈاک براون لائٹ براون کلر اس کا آیا ہے اور اب یہ سرونگ کے لیے ریڈی ہے جو ایکسٹر گھی ہے وہ آپ ایکسٹر گھی نکال لیں باقی آپ اس کو سرونگ ڈش میں ڈالیں اور اس کو اچھے سے سیٹ کریں سپیچولا سے سپیچولا سے یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے گا اور اس کو اوورنائٹ رکھ دیں اوون میں رکھ دیں یا سمپل کسی بھی سردی ہے آج کل تو اس کو ویسے ہی ڈھک کے بھی رکھ سکتے ہیں تو اب میں اس کو گارنیش کر رہی ہوں بادام سے بادام کو میں نے چاپ کر لیا چار بادام میں نے ویسے ہی لگا دیا باقی بادام میں نے چاپ کر لیا اب میں اس کی گارنیش کر کے اس میں برفی والے کٹ لگاؤں گی اب اسے کٹ لگانے کے لیے فائدہ ہوگا کہ یہ صبح جب ہمیں سے اس کے پیس کرنا اسی جو سنگی کی بھی برفی کی طرح ہارڈ ہو ساتھی ہے اوورنائٹ رہنے سے اب میں اس کو مادام سے کریں تو اس کو میں کننگ کر کے آپ کو دکھا دیں اگر آپ کو شروع اس پی پسند آئی ہو تو لائک کمنٹس لائک کمنٹس کریں موسیقی